اصل رت کے آنے والے پیسٹور میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایمان کو جب یہ معلوم لگ جائے گا کہ سالہر اسے اتنی محبت کرتا ہے اور وہ اس کی پکچر وغیرہ بنا کر اپنے ریجسٹر میں رکھتا ہے تو ایمان سے پوچھے گی کہ کیا وجہ ہے کہ تم میری اتنی سائی تصویریں بنا رہے ہو تو سالہر دوستو اپنا ریجسٹر لے کر وہاں سے جا رہا ہوگا اور پھر ایمان کے روکنے پر اسے کہے گا کہ شروع دن سے میں آپ سے محبت کرتا تھا پر آپ سے یہ بات نہیں کہہ پایا اب بھی میرے بار میں نہیں سوچتی تھی تو بس اسی وجہ سے میں نے یہ بات آپ سے نہیں کہی دوستو ایمان اس بات کو بہت برا لے گی کہ آخر کار تم نے اپنی حیثت ثابت کری دی کہاں تم ہو اور کہاں میں ہوں اور دور میری شادی ذہن کے ساتھ ہو رہی ہے اور میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا مجھے تو حیرت ہے کہ تم جس طرح کی ایکٹنگ کہ تم یہ سب کچھ جو بابا کے سامنے کرتے ہو بابا کتنے معصوم ہیں کہ تمہارا چہرہ نہیں پیچان پائے دوستو سالال ایمان کو کہے گا کہ پلیز آپ عالم صاحب کو یہ سب کچھ نہ بتائیے گا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر بہت اتبار کرتے ہیں اور شاہ اسی وجہ سے ہی میں نے یہ بات کبھی ان کے سامنے نہیں کی اس کے بعد دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ذہن کی ماں تو بلکل ہی پاگل ہی ہو جائے گی ایمان کو پسند کر بیٹھا ہے اور اس کی شادی کے چچے گھر میں چل رہے ہیں اور بہت جلد ایمان اس گھر میں آئے گی ایمان کو وہ بلکل ہی پسند نہیں کرتی اس لئے اس کا لال دوپٹا جو ہوگا وہ اس کو جلا دے گی اور اپنے آپ سے ہی کہے گی کہ اس گھر میں تو میں تمہیں کبھی نہیں آنے دوں گی ذہن کی شادی تو ہوگی پر جس سے میں چاہوں گی اس سے ہوگی